پتر پردیش کے بدانیوں زلے کے ہترہ گاؤں میں لگ بک سو سالوں سے بڑی ہوئی تلی کا کاٹ کر علاج کیا جاتا ہے وہ بھی بالکل فری میں کسی بھی مریض سے کسی طرح کا کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا ہے اور دور دراز سے حکیم جی کے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جن کی تلی بڑھ گئی ہے اور وہ لوگ تلی کٹوا کر بینہ دبائی کے ٹھیک ہو جاتے ہیں تلی کٹوانے دور دور سے عورتے بچے بوڑے اور جبان سبھی طرح کے لوگ یہاں آتے ہیں جن لوگوں کو ڈاکٹر نے بتا دیا ہے کہ ان کی تلی بڑھ گئی ہے یا الٹرازونٹ کرانے میں پتہ لگ گیا ہے کہ تلی بڑھی ہوئی ہے تو ایسے لوگ اپنی تلی کٹوا کر بینہ دبائی کے ٹھیک ہو جاتے ہیں تلی کٹوانے کا طریقہ یہ ہے جن لوگوں کی تلی بڑھ گئی ہے انہیں اپنے ساتھ گیلی مٹی لانے ہوتی ہے اور اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس گیلی مٹی کا گولہ بنا کر اس کو چپاتی کی طرح بنا لیا جاتا ہے اور اس مٹی کی چپاتی کو پیٹ پر رکھ کر چاکو کی مدد سے کوئی دعا پڑھ کر کار دیا جاتا ہے ایسا کرنے سے کچھ ہی دنوں میں بڑھی ہوئی تلی ٹھیک ہو جاتی ہے ایسے لوگ عورتے بچے بوڑے اور جبان جن کی تلی بڑھ گئی ہے انہیں ہر سنیچر یعنی ہر سٹرڈے کو ساتھ ہفتوں تک آ کر اپنی تلی کٹوانا ہوتا ہے اور بڑھی ہوئی تلی ٹھیک ہو جاتی ہے اور تلی کٹوانے کے لیے ساتھوں ہفتے یعنی سٹرڈے کے دن اپنے ساتھ گیلی مٹی لے کر آنا ہوتا ہے ایسے لوگ عورتے ہیں ایسے لوگ عورتے ہیں موسیقا 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 ہمارکو 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 اور تلی کٹوانے کے ساتھ ساتھ پریز بھی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تب ہی تلی پوری طرح سے ٹھیک ہو پاتی ہے پریز کیا ہے حکیم جی کی زبانے خود سن لیجئے چابر، عرقی دال، گوگی، تیمارٹر، لوکی، کاشی پھل، کٹھل، دوگ، دہی، مٹھا، پکبان میں پوری پراتا، پکوڑی، سموسا، پھل سارے بنے چیگو یا پپیتہ لے سکتی ہیں یہ ان کا پریز اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی توائی نظر میں تھنڈی بادی چیزوں سے مرتشک ماند ہو اور فریز کا پانی بلکل پھوڑ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو تھنڈی جو بہتلیں بہتلیں چلنے ہی آٹیل کے بہت مذہب کرتے ہیں اس سے ذرا پریز ہوگی کیا گا دیا جائے گا؟ کھانے میں کھانے میں گھوش بگرام بکری کا آئے مچھلی ہے یہ بڑے گر بلتی ہے چھوڑ دیجی ملک کے کھانے واقعی ملک دے سکتے ہیں مولی بغیرہ زیادہ کھانی ہے مولی کھانی ہے مولی کھانی ہے مولی کھانی ہے ہمیں پتا نہیں جلتا ہے کہ کھونٹی چیز گھرم ہیں کھانی ہے اور شلیم مولی کھانی ہے مولی کھانی ہے اچھا اسی طریقے سے آپ کے پھل سائے کھانی ہیں پتی تچھ گھرم ہیں یہ مطلب کہتے ہیں مخصان نہیں جائے آوندی کھانی ہے تو ابھی چیزیں ہم پتا نہیں جلتا ہے لیکن کہتے ہیں ابھی جیسے مطور کی دال گرم ہیں مون کی دال بھی گرم ہیں عورت کی دال تھنڈی اور بادی دونوں چیزیں ہیں اور آپ کی ارہن کی دال ہیں یہ بھی بادی ہیں چلے کی دال ہیں یہ بھی بادی ہیں مطلب کہتے ہیں اس چیز کو تھنڈی بادی تچھے پڑے 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 پڑے